پلیز سبسکرائب می چینل وادہیسٹی تیری سکسٹی اینڈ پریس تا بیل ایکن فار مور اپ ڈیٹس عوض بلہ امن شہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج جو میں ٹاپک ڈسکس کرنا چاہتا ہوں بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے تو ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا وہ ہے کہ مختلف جو لوگز ہیں ان کی کون کون سی جنریشنز ہیں جس طرح کمپیوٹرز کی مختلف جنریشنز ہیں آپ جو ہے کمپیوٹر کی فیفت جنریشن چال رہی ہے تو اسی طرح انسانوں کو بھی ان کی جنریشنز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جنریشنز کیا ہوتا ہے جنریشنز کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ تمام لوگز جو ایک ہی ٹائم کے اندر موجود ہوتے ہیں جن کا ایک سپیسیفیک ٹائم پیریاد ہوتا ہے جس میں وہ پیدا ہوتے ہیں سیم ایج کے لوگ ہوتے ہیں اس کو ہم جنریشنز کہتے ہیں تو جو لوگز ہیں ان کی جنریشنز ہیں وہ جناب ٹائم کے حساب سے ان کو تقسیم کیا گیا ہے تو ایک جو جنریشن ہے وہ جناب سائلنٹ جنریشن ہے اسی طرح بیبی بومرز ہیں ایکس جنریشن ہے وائی جنریشنز ہے اور زی جنریشنز ہیں تو ان جنریشنز میں کیا فرق ہے آئیے ڈسکرس کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو جنریشن ہے وہ ہے ایس جنریشن یا سائلنٹ جنریشن اور سائلنٹ جو جنریشن ہے یہ جنریشن وہ جنریشن ماننی جاتی ہے وہ تمام لوگ ماننے جاتے ہیں جو 1944 سے یعنی 1944 سے پہلے لوگ پیدا ہوئے تھے یا پہلا جتنا بھی پریئر تھا 1900 سے لے کر 1944 تک کا جو پریئر ہے اس میں جتنے بھی لوگ ہیں اس جنریشن کو ہم سائلنٹ جنریشن کہتے ہیں اور اس کے بعد نیکس جنریشن ہے وہ ہے بیبی بومر بیبی بومر جو ہیں ان کی جنریشن کا ٹائم ہے وہ 1944 سے لے کر 1964 تک مطلب یہ ہے کہ تقریباً 20 سال میں جو لوگ پیدا ہوئے ان کو بیبی بومرز کہتے ہیں اب ان کی جو عمر ہے وہ تقریباً 55 سے لے کر 75 کے ان بیٹوین موجود ہے اور ان لوگوں کو بیبی بومرز کہتے ہیں بیبی بومر کا جو ورڈ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بارت ہونا بومرز کا مطلب ہوتا ہے بارت ہونا بہت زیادہ ہو تو اس پریئر میں دنیا کی جو عبادی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی تھی بہت زیادہ لوگ جنم لے رہے تھے لوگوں کو پتہش ہو رہی تھی اس پریئر میں 1944 سے لے کر 1964 تک تو اس پریئر میں آستہ آستہ جو سینسی ترقی ہے وہ روج پر تھی اور اس دوران بہت زیادہ لوگ پیدا ہو رہے تھے اس وجہ سے اس پریئر کو بیبی بومر کا نام دیا جاتا ہے اس سے جو اگلی جنریشن تیسری ہے وہ ہے ایکس جنریشن ایکس جنریشن دراصل یہ وہ پریئر ہے 1965 سے لے کر 1989 تک یعنی کہ 1965 سے لے کر 1979 تک کا جو پریئر تھا اس طرح جو لوگ پیدا ہوتے ہوئے ان کو ایکس جنریشن کا نام دیا گیا اور اب موجودہ ان کی جو عمر ہے وہ 40 سے لے کر 45 کے ان بیٹوین موجود ہیں ایسے لوگوں کو ایکس جنریشن کہا جاتا ہے اب یہ والی جو ایکس جنریشن ہے یہ دوسری جنریشن کی نسبت زیادہ انہوں نے تبدیلیوں کا مشہدہ کیا اور جو جو انہوں نے تبدیلیوں کا مشہدہ کیا وہ میں بعد میں بتاتا ہوں اس سے جو اگلی جنریشن ہے وہ ہے وائے جنریشن وائے جنریشن کے لوگ 1980 سے 1994 کے درمیان پیدا ہوئے اور اس پریئرڈ کو جناب وائے جنریشن کا نام دیا گیا ہے اور اس وائے جنریشن والے لوگوں کو ملینیل بھی کہا جاتا ہے ملینیل جنریشن بھی وائے جنریشن والے لوگوں کو دوسرا نام دیا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی عمر اب 35 سے لے کر 39 کے درمیان میں موجود ہیں اب یہ والے جو ملینیلز ہیں ملینیلز کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ وائے جنریشن والے لوگوں کو ملینیل بھی کہا جاتا ہے اور ان کا یہ خیال کیا جاتا ہے کہ 1980 سے 1990 کے درمیان جو لوگ پیدا ہوئے یا 2000 سے 2001 سے پہلے پہلے جو لوگ پیدا ہوئے 1980 اور 2000 کے درمیان تو ان لوگوں کو جناب ملینیل کہا جاتا ہے لائسٹ والے جو جنریشن ہے وہ زیڈ جنریشن ہے اور اس میں وہ لوگ آتے ہیں جو 1994 سے لے کر 2005 کے درمیان ان دس سالوں میں پیدا ہوئے تو ان لوگوں کو زیڈ جنریشن کا نام دیا جاتا ہے اور ان کی اب موجودہ عمر 24 سال 20 اور 24 سال کے ان بیٹوین موجود ہے تو یہ سکس جنریشن تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس تھی سوری یہ فائیو جنریشن تھی ایک سائلنٹ جنریشن تھا بیبی بومر تھے ایکس جنریشن تھی وائے جنریشن تھی اور زی جنریشن تھی تو ان پانچوں جنریشن میں سے سب سے زیادہ جس جنریشن نے تبدیلیوں کا مشاہدہ کیا وہ جنریشن ہے ایکس جنریشن کون کون سی تبدیلیوں کا مشاہدہ کیا وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس ایکس جنریشن نے کون کون سی تبدیلیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جناب یہ بہت زیادہ اڈوانس جنریشن مانی جاتی ہے اس جنریشن کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور اب موجودہ ان کی جو عمر ہے وہ 40 اور 45 کے درمیان میں موجود ہے تو چند ایک جو جنریشن نے چند ایک جو تبدیلیوں کا مشاہدہ کیا وہ میں آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں تو یہ وہی جنریشن ہے ایکس جنریشن جس نے اونٹ کے اوپر سفر کرنے سے لے کر ہوای جہاز کو دیکھا ہوای جہاز کے اوپر جناب آپ نے سفر کیے اسی طرح یہ وہ جنریشن ہے جس نے جناب تاروں کے ذریعے جب ٹائم دیکھا جاتا تھا جب سورج کی طرف دیکھ کر ٹائم دیکھا جاتا تھا اس دور سے لے کر سمارٹ واجز تک کا جو مشاہدہ کیا ہے وہ یہی جنریشن ایکس جنریشن ہے اسی طرح یہ وہ جنریشن ہے جس نے لال ٹین اور مومبتی سے لے کر جناب ایل ای ڈی بلابڈ تک اور بہت زیادہ اڈوانس لیول کے بلابڈ اور ٹیوبز کا مشاہدہ کیا ہے یہ وہ جنریشن ہے اسی طرح یہ وہ جنریشن ہے جس جنریشن نے جب بھی کہیں پر کوئی انفارمیشن بھیج نہیں ہوتی تھی تو جناب لوگ جاتے تھے کبوتر کی چٹی بھیجی جاتی تھی تو آج یہ جنریشن جو ہے جناب فیس بوک کمپیوٹر لیپ ٹاپ اور اسی طرح جناب انسٹراغرام اور ویٹس ایپ تک کے مزے لے رہی ہے یہ وہ جنریشن ہے جس نے جناب دیسی رسی پی دیسی مکھن کھایا اور اسی طرح جناب مکعی کی روٹی ساگ اور باجرے کی روٹی انجائے کی لیکن آج یہ وہی جنریشن ہے جو جناب بڑے بڑے پیزا کھا رہی ہے جناب برگر شوارمات اور اس طرح کی کیا کہ آپ لوگوں کو بتاؤں یہ چیزیں انجائے کر چکی ہے اسی طرح یہ وہ جنریشن ہے جب یہ جناب تکتی کے اوپر یہ لوگ لکھا کرتے تھے لیکن آج یہ لوگ جناب لیپ ٹاپ کے اوپر لکھتے ہیں بچے اور اسی طرح جناب ان کے پاس بڑے بڑے ٹیبلٹس موجود ہیں اسی طرح یہ وہ جنریشن ہے جس نے جناب ہکا لوگ پیتے تھے خود بھی پیتے تھے لوگوں کو پیتے ہوئے انہوں نے دیکھا لیکن آج تو بھائی سگرٹ کا دور ہے اور بہت زیادہ اڈوانس اور جناب اسی طرح بہت زیادہ چیزیں یہ انجائے کر رہی ہے اسی طرح جب پرانے وقتوں میں یہ لوگ دور دور سفر کرنا ہوتا تھا تو پیدل چلتے تھے اور جناب چیزیں خریدنے جائے کرتے تھے لیکن آج جناب ایمازون اور دراز کے اوپر ان چیزوں کو گھر بیٹھے یہ چیزیں منگوا سکتے ہیں یہ وہ جنریشن ہے جب یہ جنریشن وہ تھی جب جناب بزرگوں کی خدمت کی جاتی تھی بزرگوں کے کام آیا جاتا تھا لیکن آج کے دور کے اندر یہ وہ جنریشن جو ایکس جنریشن ہے یہ جناب انہی بزرگوں کو اولڈ ہوم بھیجنے پر مجبور ہے اور ان کو یہ بھی انجائے کر رہی ہے دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے بزرگوں کی خدمت کرنے کی بجائے ان کو اولڈ ہوم میں بھیجا جا رہا ہے اسی طرح یہ وہ جنریشن ہے جس میں جناب پرانے وقتوں میں بٹوے ہوتے تھے اور جناب اسی طرح بٹوے ہوتے تھے اور پٹوریوں میں اور جناب اپنے چٹوروں میں لوگ پیسے رکھا کرتے تھے لیکن آج کے دور کے اندر یہ جنریشن جناب ان کے پاس جناب مشینے ہیں بینکس ہیں ای ٹی ایم مشینے ہیں بینکس موجود ہیں اور وہاں پر جناب یہ انجائے کرتے ہیں اپنے پیسے جا کر رکھا کرتے ہیں اسی طرح یہ وہ لوگ تھے جب پرانے وقتوں میں ایکس جنریشن جناب تانگا گاڑی کے اوپر سفر کرتی تھی لیکن آج ہوائی جہاز جناب میٹرو بس اور اسی طرح ڈیوو بس کیا کیا بتاؤں آپ لوگوں کو یہ مزے لے رہی ہے اسی طرح سے یہ وہ جنریشن ہے جب سٹیم کے انجن ہوا کرتے تھے لیکن آئی تو بھئی اڈوانس لیول کی بسیں ہیں جو کہ بہت زیادہ تیز دوڑتی ہیں اور جناب تھوڑے ٹائم میں بہت زیادہ سفر تیہ کر لیتی ہیں تو یہ بہت زیادہ تبدیلیوں کا مشہدہ کر چکی ہے یہ جنریشن اسی طرح آپ لوگوں کو بتاتا چاہوں کہ پرانے وقتوں میں یہ لوگ تصویر جو بنواتے تھے وہ جناب بڑی مدہم سی ہوتی تھی اور کوئی جناب بندہ نظر نہیں اوپر آتا تھا لیکن آل آج آپ لوگوں پتا ہے ڈی ایل سی آر کیمرے جناب اور بہت زیادہ اڈوانس لیول کے کیمرے جناب دستیاب ہیں پرانے وقتوں میں جناب ہٹیاں ہوا کرتی تھی دکانیں ہوا کرتی تھی لیکن آج تو بڑے بڑے برینڈ آ چکے ہیں بڑی بڑی شاپنگ مالز جناب جو دوسری ملٹی نیشنل کامپنیاں ہیں آج تو لوگ وہ انجائے کر رہے ہیں پرانے وقتوں میں جناب کوئی چیز لینا ہوتی تھی تو جناب ساتھ والی گلی میں ہی وہ بیٹھا ہوتے تھے گیو اینڈ ٹیک اصول کو پناتے ہوئے جناب اپنی گنم دے کر لوگ جوتے بنوا لیتے تھے اور جناب آج کے دور کے اندر لوگوں کو بڑے بڑے برینڈ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ وہ جنریشن ہے جو برینڈ کی طرف جاتی ہے اور یہ وہ ایکس جنریشن ہے جس نے تبدیلیوں کا مشاہدہ کیا ہے اسی طرح سے یہ وہ جناب جنریشن ہے جو پرانے وقتوں میں بندر نچانے والے لوگوں کو دیکھا کرتے تھے اور سپیرہ جب سام کو جناب اس کا کرتب دکھاتا تھا تو لوگ اس کے سامنے اکٹھے ہو جایا کرتے تھے ان کو آٹا وغیرہ دیتے تھے لیکن آج کے دور کے اندر جناب یہی تمام چیزیں یوٹیوب پر آویلے بال ہیں بس کلیک کریں اور وہاں پر دیکھتے جائیں اس جنریشن نے یہ سب کچھ دیکھ لیا ہے اور اسی طرح آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ زمیندار لوگ بیلوں کی جوڑی ان کے پاس ہوا کرتی تھی جناب حل پنجالی اور وہ سارا نظام ان کے پاس تھا لیکن آئی تو بھئی ٹریکٹر جناب سپیرو تحیرو اور بہت زیادہ اڈوانس لیول کی نظام جا رہا ہے اسی طرح یہ تمام چیزیں جو ہیں آج یہ جنریشن جناب فیل کر چکی ہے اور دیکھ پی چکی ہے اور یہ والی جو جنریشن ہے اسی وجہ سے یہ اڈوانس مانی جاتی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ اس نے تبدیلیوں کا مشاہدہ کیا ہے آج بھی اگر آپ لوگوں کو ٹائم ملے تو اس ایکس جنریشن والے لوگوں کے پاس جا کر بیٹھیں ان سے معلومات لیں اور ان سے پوچھیں یہ آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ کس طرح سے جناب دنیا نے ترقی کی ہے اور جناب دنیا ایک دم سے کس طرح اسمان کو چھونے لگی ہے اور ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیشن پہلے آپ لوگوں نے کبھی نہیں سنی ہوگی اور جناب میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ انفارمیشن لایا ہوں اس چینل کو پلیز جناب سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ مزید میں آپ لوگوں کے لیے نئی نئی انفارمیشن لے کر آتا رہوں تینکس آف آچنگ اللہ حافظ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اللہ حافظ